اور اگر یہ کام آپ اشراف کے وقت کر لیں چاشت کے وقت کر لیں تو پورے جسم کا صدقہ نکل جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے جو انسان کو لازمان ادا کرنا چاہیے لیکن ہم نے سیارے کے پاس اتنا مال سکتی کہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا مثلا ایک ایک ڈالر ہر جوڑ کا صدقہ دینے لگے تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کے لئے کتنا آسان سمپل سادہ سامل بتا دیا گیا دو نفل دوحا بھی یعنی چاشت کے یا اصل میں یہ اس نماز کا نام اشراف بھی ہے چاشت بھی ہے دوحا بھی ہے اور یہ ہوتا ہے سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر اس کا وقت سورج کے زوال کے پندرہ منٹ پہلے تک یعنی سارا دن آپ صبح کے وقت دن زہر سے پندرہ منٹ پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے زہر کا وقت داخل ہوئے اگر آپ ارلی پڑھیں تو اس کو اشراف کہتے اور اگر آپ اس کو لیٹ پڑھیں تو اس کو چاشت کہتے دو رکج بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں چہی بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو کوئی بابندی نہیں ہے کیونکہ کوئی فرض نماز نہیں ہے انسان اپنی خوشی سے پڑھتا ہے لیکن جو پڑھتا ہے اس کے لئے عجر بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے جوائنٹ پین ہے سب کچھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صدقہ ادا کرتا رہے اپنے جسم کا تو انشاءاللہ آپ کو دردوں سے نجات ہوگی میں نے اس کا اپنی ذاتی زندگی میں تجربہ کیا ویدے اس سے نی پین شروع ہو گیا اب کسی چیز سے سمجھے نہیں آتی تھی کہ اس کو ہے کیا اور آرام آنے کا نام نہیں لیتے لیکن پھر میں نے دو تین چیزیں کی جس میں سے ایک تو ان نوافل کی پابندی دوسرے کلونجی آئل کے ساتھ اپنے نیک پر خوب اسے مساج کرنا اور باقی سبحان اللہ تسبیحات وغیرہ چاہے تو دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے دی شفاہ بھی ہیں عام طور پر ہم جب کئی تکلیف ہوتی پھر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تکلیف اور بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر اب ایکسرسائز کرتے رہے تو آسطا آسطا وہ پین بھی ختم ہونے لگتی ہے میں سمجھ سے باہر تھا کہ یہ ہو گا کیا یعنی اس کا میں علاج کیا کر جیسا کہتے ہیں انسان نہ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج ہے نہ کسی اور کے کوئی نہ پینکلر سے حرام ہے نہ کسی اور چیز سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھائی مصبید یوکے میں تھی 2013 میں اور عربین نبوی پڑھا رہی تھی اور اس میں یہ حدیث آگئی حالانکہ نفل یہ چارش سے شراب کے تو پہلے بھی سنے میں تھے اور چلتے پھرتے شاید کہ یہ بھی سناوا تھا کہ 360 جڑوں کا صدقہ بھی دینا ہوتا ہے لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی اور کبھی کانشنسلی عمل نہیں اس پر کیا تھا لیکن پھر الحمدللہ اس پر عمل شروع کیا اور اسے کلون جی کا آئل کیونکہ حدیث میں کلون جی کا بہت مائدہ بتائے کہ اس میں شفاہ ہے موت کے علاوہ ہر بیماری تو اس میں مانی یقین سے یہ بات سوچی کہ اگر موت کے علاوہ ہر بیماری کے شفاہ ہے تو اس میں ہوگی شفاہ اللہ نے ڈالی ہے اور اسی نے وحی کے ذریعے ہمیں بتائے میں کیوں نہ ٹرائے کریں والحمدللہ والحمدللہ